بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جراب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں بڑی اہم سٹوریز ہیں حامد بیر صاحب کے یوٹن حامد بیر صاحب کے عمران خان سے بھی بڑے بڑے چھلانگ نمائی یوٹن یہ آپ کے ساتھ کچھ ڈسکس کرنا ہے کراچی ائرپورٹ پر ایک ویڈیو وائرل ہوئی ایک معصوم بچی کو اے ایس ایف آفیسر نے جس طریقے سے برے طریقے سے بالوں سے پکڑ کر زمین پر پٹک دیا یہ میں آپ کے سامنے وہ ویڈیو یہ آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں انتہائی افسوس ناک واقعہ ہوا ہے اس ملک میں کیا ہو رہا ہے کس طریقے کی عدم برداشت ہے کہیں پر بچوں کے سامنے ان کی والدہ پر ٹرین میں تشدد ہو رہا ہے اور کوئی نہیں کر رہا پولیس والے کر رہے ہیں یہ بہت ہی ایک عجیب و غریب سے ہم پتہ نہیں ہم کس کہاں پھنس گئے ہیں اور یہ اس ملک اور قوم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے یہ آپ کے ساتھ ڈسکس کرنا ہے بس جلدی سے آپ چینل سبسکرائب کیجئے جہاں گھنٹی کا نشان بنا ہوئے سپریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے آپ کو پوچھنا نہ پڑے ہمارے بارٹر پراجیکٹس الحمدللہ دوبارہ زور شور سے شروع ہو گئے جناب مساجد میں لگ رہے ہیں نمازی بھی پانی پیئیں استعمال کریں وضع بھی کریں اور اس کے ساتھ ہی جو کمیونٹی کے لوگ ہیں اہلیان علاقہ وہ بھی پیئیں گرمی شدید وہاں پہ شروع ہو چکی ہے ان علاقوں میں آپ پانی کی اور بھی اشد ضرورت ہے اور ویلچیئر پراجیکٹس سلائی مشین پراجیکٹس یہ بھی شکریہ آپ خود کہتے ہوتے ہیں کہ یہ آپ ضرور بتایا کریں میں آپ اس حب سے پہلے آپ کوئی بڑی دلچسپ سی ویڈیو نہ دکھاؤں یہ ویڈیو آپ کے سامنے میں چلانے لگا ہوں اور یہ آپ دیکھ لیں جب سے عمران خان صاحب اڈیالہ جیل میں ان کا کہا کہ جی قیدی نمبر 804 اب یہ نہیں پتا کہ ان کا واقعی نمبر 804 ہے 804 ہے 420 ہے کچھ تو ہنیخ وباسی صاحب تو اس کو چیلنج کر رہے تھے کہ میں چیلنج کرتا ہوں کہ ان کا نمبر 804 نہیں ہے لیکن پھر بھی قیدی نمبر 804 مشہور ہو گیا اس پہ تو گانے بھی بن گئے ہیں بہت سچ اب ایک نیا ٹرینڈ آیا ہے کہ ایک چپل جو ہے نا یا قیدی نمبر 804 کے نام سے وہ اوپر 804 لکھا ہوا ہے اس پشاوری چپل کے اوپر تو یہ آپ ویڈیو ذرا دیکھیں یہ ان کو کیوں میں کہتا ہوں کہ یوتھیا ہوگا تو اپر چمبر فارغ ہوگا یہ ویڈیو آپ کے سامنے چل رہی ہے وہ چپل پہنتا ہے اور پہلے چوم کے پہنتا ہے اب آپ اس منٹیلٹی کا علاج کر سکتے ہیں مجھے بھلا بتائیں ایسے لوگوں کو آپ دلیل سے کائل کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کو آپ فیٹ سینڈ فیگر بتا سکتے ہیں ان کو جتنا آپ پیٹ پیٹ کے مر جائیں آپ چیخ چیخ کے مر جائیں جو چپل کو چوم رہا ہے اور بعد میں پہن رہا ہے اب ایسے تہمات پرستی ایسے کلٹ کو آپ ان کی اصلاح کر سکتے ہیں ایمپوسیبل بھائی میں عام طور پہ کہتا ہوں کہ یوتھیا ہوگا تو آپ پر چیمبر فارغ ہوگا چاہے وہ ریڈی والا ہے یا چاہے پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے یوتھی ہیں تو دونوں برابر کے جاہل ہوں گے اور تیسری بات میں کہتا ہوں کہ جب تک یوتھیا وائرس کی ویکسین نہیں آتی آپ الٹے لٹک جاؤ یہ ملک ٹھیک نہیں ہو سکتا اسی طرح سے دوسرا ایک بڑا دلچسا تمسلہ آیا ہے اور وہ لوگ کہیں کہ اب یہ آپ کے سامنے تصویر ہے اور یہ چپل پہ 804 لکھا ہوا ہے ان کی قیمت لکھی ہوئی ہے چھپیس سو روپے اب اوپر کسین لگ دیا کہ اب صرف چھپیس سو روپے میں مرشد آپ کے قدموں میں اب آپ نے دیکھ تو لیا اب آج جائیں ذرا سیریس بات پر اور وہ یہ بچی کی ویڈیو میں چلانے لگا ہوں جس طریقے سے یہ بچی جانے لگی محسوم بچی ہے یار جس طریقے سے وہ وردی والے صاحب نے جس طریقے سے اے ایس ایف کے اہلکار نے بلکہ افیسر نے بچی کو بالوں سے پکڑ کے پٹک دیا زمین پر اور پھر بچی روتی ہوئی چیختی چلاتی ہوئی جس طریقے سے اپنے والد کے پاس بھاگی وہ بچارہ مجبور والد کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا جس طریقے سے اس نے پھر گلے لگایا اپنے بچی کو یہ ہم کیا رونا روئیں فلسطین کا کشمیر کا ایسے جہاں ہماری ائرپورٹس پہ یہ سلوک ہو رہا ہے اور یہ ایس ایف اور جناب ماشاءاللہ ڈی جی ایس ایف نے جنرل صاحب نے بھی کوئی موں نہیں کھولا اسی طریقے سے برییڈیر ہیں وہ ڈیپٹی ڈی جی ہیں انہوں نے بھی کسی طرح کی کوئی لبکش آئی نہیں کی پتہ نہیں ایس ایف نے کہا کہ جی اس پر انکوائری ہوگی وغیرہ وغیرہ اور اس کو جو ہے نا پوچھا جائے گا کس نے دیکھی انکوائری کون سی انکوائری کمیٹی کون سی تو مقصد کہنا کہ یہ ہے کہ یہ بہت ساری چیزیں جب ریپورٹ ہو جاتی ہیں جب وائرل ہو جاتی ہیں ادروائی سے پتہ نہیں یہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں ادروائی سے کیا ہے وہی میں دیکھ رہا تھا شاید افریدی صاحب نے یہ دونوں ویڈیوز شیئر کی میں دیکھ رہا تھا ایک ٹرین میں اس بچوں کے سامنے والدہ کو خاتون کو پیٹ رہا ہے پولیس والا اب یہ اتنی ستم ذریفی ہے اس ملک کی اس قدر یہ میرے کچھ دوست کہہ رہے ہیں نکوی صاحب آپ پولیس کے رویے پہ بھی بات کریں بھائی میں نے پولیس کے رویے پہ پہلے بات کی یہ ابھی جو بہاول نگر میں ہوا میں نے کیوں نہیں بات کی میں نے دس دفعہ بات کی میں نے ہزار دفعہ کہا کہ پولیس کو اصلاح کی ضرورت ہے پولیس کو کس نے کہا تھا کہ آپ چھاپا ویڈاوٹ وارنٹ ماریں لیکن مبارتے رہتے ہیں غریبوں کے گھروں میں اب ڈانڈوں کے گھروں میں مارا ہے تو انہوں نے تھانے پہ جا کے ان کی وہ پھینٹا لگایا ہے اور وہ تشدد کیا ہے وہ لولوہان کیا ہے ان کو اب مجھے آپ یہ بتائیں آپ کیا چاہتے ہیں کہ میں کہوں کہ اگر پولیس نے ایک کام غلط کیا ہے تو اس کی یہ جسٹیفیکیشن بنتی ہے اس کا جواز بنتا ہے کہ ماشاءاللہ خیر سے پوری بریگیڈ آ جائے اور تھانے پر حملہ کر دے اور وہ لولوہان کر دے ساروں کو کیا اس کا جواز بنتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کسی کا کوئی رشتدار کو قتل کر دے اور وہ اٹھے کہ جناب میرا یہ جواز ہے کہ میں واپسی قتل کروں گا اس کو تو پھر اس کا مطلب وہ آ کے عدالت میں کہے کہ اس نے میرے رشتدار کو قتل کیا تھا تو میں نے ان کو قتل کیا ہے تو لہذا آپ کو جواز یہ ہے کہ یہ بس لیجٹیویٹ ہے لہذا مجھ پہ کوئی مقدمہ نہ کیا جائے کیا ایسا پاسیبل ہے ایسا قانون اور آئین میں آئین اور قانون آپ کو اجازت دیتا ہے ایک غلطی کی جسٹیفیکیشن یا کریکشن دوسری غلطی سے ہو سکتی ہے قطل نہیں ہو سکتی تو کم از کم جذبات کو قابو میں رکھا کریں میں نے کب کہا ہے کہ پولیس ذمہ دار نہیں ہے وہ ہزار دفعہ ذمہ دار ہے لیکن ایسا نہیں ہے نا میرے بھائی آجائے جناب حامد میر صاحب کی کچھ یوٹنز پر کچھ چیز ہاں البتہ یہ ضرور ہے یہ ایک دیکھیں حامد میر صاحب نے میں وہ ویڈیو یہاں پہ نہیں لگاؤں گا یہاں پہ نہیں چلاوں گا کیونکہ وہ ہر ویڈیو چلانے کی نہیں ہوتی حامد میر صاحب نے ایک ویڈیو لگا کے ایک ٹوئیٹ کی اور حامد میر صاحب ماشاء اللہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس نے بہاول نگر میں ایک فوجی جوان کے گھر پر چھاپا مارا اور خواتین پر تشدد کیا جس کے رد عمل میں فوجی جوانوں نے تھانے پر حملہ کر دیا اصولی طور پر حملہ کرنا غلط تھا پنجاب پولیس نے یہ ظلم پہلی دفعہ نہیں کیا یہ ظلم پنجاب کے ہر شہر میں ہوتا ہے یہاں ایک ظالم نے دوسرے ظالم کو مارا اچھا ماشاء اللہ ٹھیک ہوگی اب یہ جو ویڈیو انہوں نے شیئر کی ہے ڈان کے ریپورٹر ہیں عاصف چودری صاحب وہ کیا لکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے کہتا آ رہا ہوں یہ ٹی وی انکرز نام نہاد ہیں ان سے ہزار گناہ بہتر ہم ریپورٹرز کی معلومات حقائق پر مپنی ہوتی ہیں حامد میر کو لے لیں واقعہ بھاول نگر کا بتا رہا ہے اور اتنا نہیں پتا کہ جو پولیس تشدد کی ویڈیو شیئر کی وہ واقعہ فیصل آباد کا ہے یہ میں نے چند روز اس پہلے بھی ٹویٹر پر بتایا تھا اب آپ اندازہ کیجئے خیر چودری صاحب میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ میر صاحب نے ماشاءاللہ یہ غلطی سے وہ کیا ہو شیئر وہ آج کل یو تھیائی لاجک کے بہت زیر اثر آئے ہوئے ہیں اور وہ بہت اپنا ان کا پروگرام بھی بڑھ گیا تھا اس کی ریٹنگ بھی اس ریٹنگ کو بھی انہوں نے چڑھایا اپنے کیپیٹل ٹاک اور ساتھی اور بھی بہت سارے ان کے ٹویٹس دیکھیں پہلے دیکھ لیں اور اب دیکھ لیں جس طریقے سے وہ جا رہے ہیں آگے اور جتنے لائکس آ رہے ہیں تو وہ یو تھیائی کیمپ میں اپنی ریٹنگ کے لیے اور یہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے غلط فہمی کی بنیاد پہ یہ سارا کچھ وہ کیا ہو یا میس انفرمیشن انہوں نے ڈیس انفرمیشن کی بنیاد پہ یہ کیا ہے انہوں نے جان بوش کیا اب آپ اس سے اندازہ کیجئے آپ اس بات پہ اندازہ کیجئے جو میر صاحب نے ایک ٹویٹر صارف ہیں ایک احمد وقار صاحب نوم لیگ سے ان کا تعلق ان کے سوشل میڈیا سے اور یہ بہت ہی مشہور و معروف ہیں احمد وقار صاحب پوچھتے ہیں ان سے پہلے جو ان کی سلائی ہے حامل میر صاحب سے احمد وقار صاحب ان سے پوچھتے ہیں کہ میر صاحب یہ کس کے حکم پر ہوا تھا گولیاں کھانے کے بعد موت کا خوف ختم ہو چکا ہوگا سچ سچ بتائیں پوچھا انہوں نے کیا ہے انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ یہ جو عمران خان کے دور میں یہ وارث میر ان کے والد صاحب ٹھیک ہو گیا نا وارث میر انڈر پاس لاہور میں تھا اس کا نام تبدیل کر کے عمران خان کے دور میں کشمیر انڈر پاس رکھا گیا اور اس وقت بھی بہت سارے لوگوں نے سوشل میڈیا پر بیک لیش بہت ساری چیزیں ہوئیں اب یہ وقار احمد پوچھ رہے ہیں کہ یہ کس کے حکم پہ ہوا تھا آپ نے گولیاں کھائیں موت کا خوف ختم ہو چکا امیدہ اب آپ سچ بولیں گے حامد میر صاحب وقار احمد صاحب کو جواب دیتے ہیں کہ جنرل کمر جعوید باجوا یعنی جنرل کمر جعوید باجوا کے حکم پر ہوا تھا اب آپ ذرا اندازہ کیجئے کہ جب یہ وارث میر انڈر پاس کا نہ وارث میر حامد میر صاحب کے والد پروفیسر صاحب وارث میر صاحب پروفیسر بھی اور ساتھی صحافی بھی تو یہ جب یہ تبدیل ہوا تھا نام وارث میر انڈر پاس کا اس وقت حامد میر صاحب کیا لکھ رہے ہیں حامد میر صاحب لکھ رہے ہیں کہ جس حکومت نے لاہور میں وارث میر انڈر پاس کا نام صرف اس لیے بدلا کہ شیخ حسینہ واجد نے وارث میر کو آواڈ کیوں دیا تھا اب اسی حکومت کے وزیر اعظم عمران خان نے شیخ حسینہ واجد کو فون کر کے پاکستان کے دورے کی دعوت دی اور مصوفہ نے خان صاحب کو عاموں کا توفہ بھیجا ہے یہ اس وقت حامد میر صاحب نے لکھا تھا کہ جی میرے والد کے انڈر پاس کا نام تو اس لیے تبدیل کیا گیا کہ ان کو حسینہ واجد نے آواڈ دیا تھا ان کو بنگلہ دیش نے آواڈ دیا تھا ٹھیک ہوگیا نا بنگلہ دیش نے شیخ حسینہ واجد نے وارث میر کو آواڈ کیوں دیا لیکن اب اسی حسینہ واجد کو عمران خان نے فون کیا ان کو دعوت دی اور ساتھ انہوں نے پھر عاموں کا توفہ بھی بھیجا خان صاحب کو تو اس وقت حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے والد صاحب کے نام پر جو انڈر پاس تھا اس کو تبدیل کیا گیا عمران خان نے تبدیل کیا تھا آج حامد میر صاحب سے پوچھا کہ یہ سال یہ کس نے تبدیل کیا تو وہ کہتے ہیں جنرل باجبہ کے کہنے پر تبدیل ہوا ہے تو اس طرح کے یہ یوٹرن ہیں اس طرح کے مازد کے ساتھ جو غلط بیانی اور یہ جو جھوٹ ہے یہ کیوں بولا جاتا ہے کیا حامد میر صاحب کا حافظہ اتنا کمزور ہوگی ہے کہ یہ ابھی چند سالوں سال پہلے تو میں نے یہ ٹویٹ کیا کہ اس کے ذمہ دار عمران خان اور یہ عمران خان نے تبدیل کر آیا تھا اور آج وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجبہ نے نہیں صاحب یہ حافظہ کمزور نہیں ہوا یہ نیت کمزور ہوئی ہے یہ نیت خراب ہوئی ہے اس کی وجہ آج اگر وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ یہ عمران خان نے کرایا تھا تو پھر وہ یوٹھیائی لاجک اور یوٹھیائی کینپ میں جو شامل ہو چکے ہیں اب اس کے بعد ان کو ان کی ہر بات ٹھیک نظر آئے گی ان کو ہر بات زبردست نظر آئے گی اور کسی بھی بات پہ وہ اگلی نہیں اٹھائیں گے عمران خان کیونکہ انہوں نے اپنی ریٹنگ لینی ہے بھائی انہوں نے ڈالر لینے ہیں ڈالر میلز کے بہت سارے آپ وہ یوٹیوب پہ بھی پروگرام کرتے ہیں نا کہیں ایسا کوئی نہ سوچے ہو سکتا ہے آپ جو کچھ بھی کہیں میں کبھی کسی پر کوئی ثبوت کے بغیر کبھی کوئی الزام لگانے کا قائل نہیں ہوں یہ حالات ہیں یہ صورتحال ہے ایک بڑا صحافی اس سے اس قسم کے یوٹرن اس قسم کے چھلانگیں اور میں تو انتہائی معذب کے ساتھ کہوں گا اس قسم کی منافقت اور ہم میں تو نہیں ایکسپیٹ کر رہا تھا کم از کم امید ہے آپ کو ویڈیو بسان گئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ